قرآن کی ایک آیت جس نے میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ واقعی یار ایسی ہو رہا ہے وہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوششوں میں لگے ہوئے ہو کوئی مال کے پیچھے کوئی خواہش کے پیچھے کوئی اپنی محبتوں کے پیچھے کوئی اپنی چاہتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے مصروف ہے یعنی دنیا حاصل کرنے کی دھن میں اتنا مگن ہے کہ اپنی آخرت کو بھول گیا ہے حتیٰ ذرتم المقابر آخر کار وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگ قبرستانوں میں چلے جاتے ہو پیسہ کمانے والا پیسہ کمائی رہا ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے اور سوک اور لوف ورڈز ایک دوسرے کو متاثر کری رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی منتیں ترلے کری رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن ان کو اللہ رب العزت سے ملانے لے جایا جاتا ہے اسی طرح اپنی خواہشوں میں مصروف لوگ اپنی چاہتوں میں گھرے لوگ ہیں اپنی خواہشوں کو اور چاہتوں کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں اور اچانک سے ان پر وہ لمحہ آ جاتا ہے اچانک سے ان پر وہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ جس لمحے رب کی ملاقات کی طرف لے جایا جاتا ہے چھے فٹ زمین کے اندر دبایا جاتا ہے اور من و مٹی اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے چھے فٹ زمین کے اندر دبایا جاتا ہے